السلام علیکم دوستو اپنے جنرل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر افنالش فور تیڈیشن اسلامیات کلاس ششم میں ہم نے امہات المومنین کے حوالے سے امسیکیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج ہم حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امسیکیوز سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کیسے کی تھی تو درست آپشن ہمارے ساتھ ہے آپشن بھی سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کس قبیلے سے حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتی تھی تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے آمیر بن لوی سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا ان کے والد کا نام کیا تھا تو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے شموس سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ہوا پہلا نکاح ہوا تھا کب ہوا تھا تو یہ کس کے ساتھ ہوتا سکران بین عمرو کس زوجہ متوہرہ نے خبشہ ہجرت کیتی تو وہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی انہا ہے سعودہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح کس نے پڑھایا یعنی اس کا نکاح جو تھا وہ کس نے پڑھایا ہے تو ہمارے ساتھ مختلف آپشن ہے ان میں درست آپشن جو ہی وہ ہے آپشن سی یعنی زمعہ اس کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالی انہا کے والد کا نام تھا ان کے والد کا نام کیا تھا تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے زمعہ آٹی کے یہ درست آپشن ہے سعودہ رضی اللہ تعالی انہا کی نکاح نبوت کے کس سال ہوا تو نبوت کے کس سال ان کا نکاح ہوا تھا تو درست آپشن ہے دسویں سال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی انہا کے بائی کا نام تھا اس کے بائی کا کیا نام تھا تو اب آبد بن زمعہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی انہا کب مشرف با اسلام ہوئی تو اسلام اس نے کب قبول کیا تھا درست آپشن ہے دو نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے ام المؤمنین کا خطاب کس کو ملا تو سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجودہ ان کو ملا تھا اس کے بعد ہے ایمزی کیوز نمبر 69 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلی عورت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ درست آپشن اے ہی یہ بات کس نے نکل کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلی نکاح سعودہ رضی اللہ سے کیا تھا تو اس کو کس نے اس بات کو نکل کیا تھا تو درست آپشن جو امارے ساتھ ہے وہ ہے آپشن اسی طبقات ابن سعاد نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس مہینے کو ہوا تھا تو کس مہینے میں ہوا تھا تو درست آپشن ہے رمضان کے مہینے میں ہوا تھا ازواج متحرات میں سے کس زوجہ کے مزاج میں زرافت تھی یعنی ان کی مزاج میں جو زرافت ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ ان کا درست آپشن ہے سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل کتنی روایات منقول ہے درست آپشن جو ہمارے ساتھ اس کا ہے وہ ہے آپشن بی پانچ بخاری شریف میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات منقول ہے کتنی روایات منقول ہے تو درست آپشن جو اس کا ہے وہ ہے آپشن بی ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کس وجہ سے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ کو احباب کیا تھا تو درست آپشن جو اس کا ہے وہ ہے آپشن ڈی یعنی بوڑی ٹھیک ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قد تا ان کا قد کتنا تک تو درست آپشن تھا یعنی لمبا قد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات ہوئی کب وفات ہوئی درست آپشن ہے چون ہجری کو ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی تو درست آپشن جو اس کا ہے وہ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے آپشن اے ٹھیک ہے شوال کے مہینے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دفن ہے تو وہ کہا پہ دفن ہے مختلف آپشن یہاں پہ ہے درست آپشن جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جنت البقی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہے ٹھیک ہے تو درست آپشن جو ہمارے ساتھ اس کا ہے وہ ہے آپشن اے یعنی پانچ احادیث ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر سے کتنے اولاد تھے تو اس کا درست آپشن جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آپشن اے ایک حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا اس کے بیٹے کا نام کیا تھا وہ تا عبد الرحمن حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن کس جنگ میں شہید ہوا تو وہ کون سی جنگ میں شہید ہوتا وہ جنگ ہے اپشن ڈی جو ہے درست اپشن اس کا ہے قبیلہ بن لئی میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے تو درست اپشن ہمارے ساتھ یہاں پہ دو اپشن آ رہے تو مختلف تو یہ اپشن یہاں پہ آپ کو ریکٹ کرو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو کیونکہ بوک والم نے بھی اس اپشن کو چھوڑا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انسی کیوز نمبر ایٹی فائف حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کا بیٹ عبد الرحمن ردوی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئی تھی تو سولہ ہجری کو شہید ہوئی تھی حضرت سعودہ ردوی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تو اس کا نکاح جو تھا وہ کس نے پڑھایا تھا زمعہ نے پڑھایا تھا اس کے بعد انسی کیوز نمبر ایٹی سیون حضرت سودار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا تو درست آپشن ہے چار سو درہم اس کے بعد ہے سیدہ سودار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت سکران کے کتنے بائی شریک ہوئی تھے تو درست آپشن جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آپشن اے ٹھیک ہے یعنی دو حضرت سکران کے دو بائیوں کے نام حضرت سلیت بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خاطب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو یہ ہمارا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مختلف ایم سیکیوز کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ